بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو آج چاند رات ہے اور کل خوشوں کا دن ہے عید الفطر بنائی جائے گی پورے پاکستان میں آج ہم دوبارہ سے بات کریں گے لالچی لوگوں کے موس نے پاکستان سیفور احمان خان نیازی کی اور نیٹورکر کمیشن ایجنٹ راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض کی آج انہوں نے ایک عید میسیج دیا وہ میں نے سنا تو مجھے ہسی بھی آئی اور اس میسیج میں انہوں نے انویسٹرز کو کس نام سے پکارا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آج سیفور احمان خان نیازی کا جو ایک تلخ ماضی تھا وہ کیا تھا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ سیفور احمان خان نیازی ماضی میں بھی بہت بڑا نوسر باز رہا ہے وہ اس کو زمانت تو ملی لیکن وہ زمانت کو اپنی جیت مان رہا ہے اور وہ جتنے بھی بی فور یو کے ممبران ہے ان کو کہہ رہے جی کہ ہم آدھا کیس جیت چکے ہیں دوسری جانب اگر ہم آل پاکستان پروجیکٹس کی بات کریں پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے انہوں نے بھی اب ایک جو نیا سکیم شروع کیا ہے وہ ٹریڈنگ کروائیں گے ٹریڈنگ کے نام پر اب لوگوں کو چونہ لگائے گا سیفور احمان وہ آدم امین چودری جو کراچی میں ایک بندے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ کر رہا ہے اور آپ کو ابید کے بعد جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ کو ساری حقیقت ہماری باتیں آپ کو سچ سم نے آ جائے گا کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں کیونکہ اس نے کئی لوگوں سے رافتہ کیا اور ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں چار سے نو مہی دس مہی تک کیونکہ اس نے بھی یوٹیوبرز ہائر کر لیا ہیں وہاں ہوں کرنے والے تو وہ کرتے رہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے بات کرتے ہیں سیفور احمان خان نیازی کی جو لالچی لوگوں کا محسن پاکستان ہے ناظرین سیفور احمان خان نیازی کا ماضی بھی ایک طلخ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیفور احمان خان نیازی محلہ سلیم خیل شباز خیل میاں والی کا رہائشی ہے محلہ سلیم خیل شباز خیل میاں والی کا یہ رہائشی ہے اور جب یہ پاکستان سے ملیشیا گیا تو اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ آپ سن کے حیران رہیں گے کہ واقعی سیفور احمان خان نیازی کتنا بڑا نوصر باز ہے سیفور احمان خان نیازی نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار شادیاں کی ہیں ہم ثابت کریں گے سیفور احمان خان نیازی کی پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی پہلی شادی جب اس کی جو اس نے وہ ختم کی تو اس میں سے ایک اس کی سابزادی تھی کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں لیکن اس نوصر باز نے اس کو اس ماں اور بیٹی کو بے آثرا چھوڑ دیا اب اس بیٹی کا نام کیا ہے یہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ سیریز وائز میں آپ کو پروگرام کروں گا اور ثابت کروں گا کہ سیفور احمان خان نیازی کا ماضی میں نام کیا تھا ہم آپ کو پاس بورڈ کی کاپیاں بھی دکھائیں گے ہم آپ کو آئی ڈی کار بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اس نوصر باز نے اپنی ولدیت ہی چینج کر لیا ہے وہ تمام چیزیں ثابت ہم کریں گے ہم ثبوت آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے پاس چیزیں ہمیں ہمارے سورسز سے جو ملی ہے کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کی ایک جو سابزادی ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ اپنا اور اپنی ماں کی دیکھ بال کے لیے اسلام آباد کے ایک مقامی ہوتل میں اب اس ہوتل کا میں نام بھی نہیں ڈسکلوز کروں گا لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ وہ جو لڑکی ہے اس کو کسی طریقے سے نکاب کر کے آپ کے سامنے ہم اس کا بیان بھی چلائیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کے مقامی ہوتل میں وہ لڑکی جو سیفور احمان خان نیازی کی پہلی بیوی میں سے تھی وہ یہاں پہ کام کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹا رہی ہے کہ اس کی ماں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں لیکن نصربازوں کے لیے یہ رحمت جو ہیں یہ ان کو زحمت بنا دیتے ہیں جیسے سیفور احمان خان نیازی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اصل نام آپ سن کے چونگ جائیں گے بلکہ سیفور احمان خان نیازی خود بھی پرشان رہ جائے گا کہ واج ٹائمز کی ٹیم نے کہا تک سراغ لگا لیا جسے میں نے مہینہ والی کا آپ کو حوالہ دیا پھر جب سیفور احمان خان نیازی یہاں سے ملیشیا گیا تو اس کی جو پاس بورڈ ہمیں ملے اس کے اوپر اس کا نام کچھ اور تھا اس کے اوپر اس کا نام تھا تاریخ خان اس حوالے سے میں نے سیفور احمان خان نیازی کا ایک جیاز کا نمبر ہے اس میں بہت کوشش کی کہ اس سے موقف جان سکوں کہ سیفور احمان خان نیازی آپ تو لالچی لوگوں کے موسنے پاکستان ہے آپ نصرباز راجہ ریاض کے ملک ریاض پارٹ ٹو ہیں تاریخ خان سیفور احمان خان نیازی کا اصل جو نام ہے وہ تاریخ خان تھا ماضی میں ہم آپ کو پاس بورڈ کی کافیاں بھی دکھائیں گے ماضی کی سیفور احمان خان نیازی کی تصویریں بھی دکھائیں گے لیکن آہستہ آہستہ جو اس کی سابزادی ہے جو اسلامباد کے مقامی ہوتل میں کام کرتی ہے جو اس کی پہلی اہلیہ ہے وہ کون تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر دوسری اہلیہ کون تھی تیسری اہلیہ کون تھی اچھا تیسری اہلیہ کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں جو اس نے ابھی ریسنٹی چوتھی شادی کیا رمیسہ کے ساتھ اس کے لیے اس نے راجنپور میں دو آپ لوگوں کے پیسے سے محل تمیر کیے وہ محل انہوں نے ایک کھوکھر نامی بندے کو بطور گفت دیئے کیونکہ اس نے ان کی ڈیل کروائی تھی یہ بھی ہم وہ محل کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے ساری چیزیں دکھائیں گے ناظرین میرا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پیسے پہ یہ نوسرباد عیشی مارتا رہا اور آج اس نے جو عید پیغام دیا اس میں اس نے انویسٹرز کو شیطان کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا ہے کہ اس نے یہ کہا گروپوں کے اندر کچھ شرپسند اناصر ہے جن کو میں شیطان سے تشبیح دیتا ہوں اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے تو سیفور ایمان خان نیازی صاحب کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا آپ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں ایسی سی پی نے پر بندی لگائی اکاؤنٹس فریز ہوئے پراپٹیز پر کاشنز لگی یہ ساری چیزیں جو اکاؤنٹس اس میں جو پیسہ ہیں وہ بی فور یو کے غریب ممران کا تھا جو پراپٹیز آپ نے پرچیز کی وہ بی فور یو کے غریب ممران کے پیسوں سے پرچیز کی پھر آپ نے ایک ریوالٹ بائی کا ڈراما کھیلا تھا پھر آپ نے ائر لائن کا بھی ڈراما کھیلا تھا ناظرین وہ محلوں کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو بطور رشوت یا بطور انعام دیئے گے پھر ہم آپ کو یہ بھی ثابت کریں گے کہ لالچی لوگوں کے محسن پاکستان نے پاکستان سے کون سے ملک میں پیسے بیجے کس کزن کو پیسے ٹرانسفر کیے گے وہ ساری چیزیں ڈاکومنٹیڈ پروف کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے پھر سیفور ایمان خان نیادی نے جو چار شادیاں کی رمیسہ کے ساتھ جو شادی کی گئی اس میں کتنا پیسہ لگایا گیا اس میں کس کس بندے کو کتنا نوازا گیا لیکن یہ پیسے آپ کے تھے سیفور ایمان خان نیادی کے محنت کے پیسے نہیں تھے ملیشیا سے میں یہ بھی ثابت کروں گا ملیشیا سے جب یہ نوصر باز پاکستان میں آئے تو اس کے پاس ایک ٹگا بھی نہیں تھا یہ میں نہیں کہتا اس کے ریلیٹیوز کہتے ہیں اس کے دائیں بائیں جو گومنے والے اس کے ہی یاری غار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سیفور ایمان خان نیادی نے آج اید میسیج میں ہاتھ تو کھڑے کر دیا کہ بھئی فی الحال تو ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے جس طرح آدم حمین چودری کہتا ہے ہم آپ کا کیپٹل آپ کو واپس دیں گے سیفور ایمان خان نیادی بھی آپ کو کہتا ہے ہم آپ کا کیپٹل واپس دیں گے کب دیں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں ایک وائس نوٹ آپ کو سناتا ہوں جس کو انہوں نے اغوان بشندہ کہا ہے یہ ذرا جوید کا ایک وائس نوٹ آپ سنیں یہ جو اٹھائیس ممالک کی کروبار کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے جو اٹھائیس ممالک میں کروبار تھا اور اگر آپ ایک دو نام لینا چاہے کہ کس چیز کے کروبار تھا سپر مارکٹ تھی پیٹرول پامتے یا کوئی ایسا ہور چیز اور کس ملک میں مہربانی کیجئے اگر آپ کچھ بتانا پسند کریں گے اس برے میں اور پھر آپ فرنر کو بی فیسیلٹیٹ کریں گے کیونکہ تمہاری جو ٹیم ہے وہ فرنر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش میں ہے اور اس کی ویڈیوز بنا کے اس کے وہ بنا کے گروپ میں شئر کرتے ہیں اور آپ نے اس کو اغوانی بنا لیا ہے لیکن خیر آہستہ آہستہ ہم بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے پھر سیفور ایمان خان نیازی کو معلوم تھا کہ کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس ہوتا ہے اب وہ ڈراما کھیل رہی جی پہلے گورنمنٹ کچھ اور تھی آپ گورنمنٹ ہم پھر زیرو پہ آگے ٹوٹلی ڈراما ہے لیکن آنے والے پروگرامز میں جو بی فور یو کے متاثرین ہیں ان کو ہم وکیل پروائیڈ کریں گے ہم اپنا پلیٹ فارم مہیا کریں گے آپ نے اگر سیفور ایمان خان نیازی کی بیل کنسلیشن کے لیے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں ہم آپ کو وکیل بھی جتنی بھی قانونی ٹیم ہے وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے اور انشاءاللہ اس نوصرباز کی زمانت ضرور خارج ہم کروائیں گے کیونکہ اس نے دوبارہ اب فراد کرنا ہے اس نے ہاتھ تو کھڑے کر لی ہیں کہ میں پیسے نہیں دے سکتا جب تک اکاؤنٹس فریز ہیں تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھے گا یہ جس طرح خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ اقوانستان جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس ایک پاس بورڈ نہیں ہے اس کے پاس ملٹیپل پاس بورڈ ہیں یہ میں نہیں کہتا نیو حکام کہتے ہیں پھر سیفور ایمان خان نیازی کا جو ماضی میں نام تھا تاریخ خان وہ بھی ہم ثابت کریں گے پاس بورڈ کے اوپر جس کی تصویریں لگی ہیں جس کی چار شادی ہیں جو اس کی ایک سابزادی اسلامباد کے ہوتل میں کام کرتی ہے وہاں پہ کیا ہے وہ آپ کو اس کا اصل امیج دکھائے گی کہ یہ کتنا بڑا نوصر باز ہے جو اب آپ لوگوں کا یہ موثن پاکستان بنا ہوئے ہیں لیکن پھر خدا رہا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسی جو کمپنیز آتی ہیں پاکستان میں جو لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں اس میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے پیسے پہ یعشی مارنی ہے پھر ان کے ایکاؤنٹس فریز ہونے ہیں پھر یا تو یہ گرفتار ہو جائیں گے یا یہ اس ملک سے رفوع چکر ہو جائیں گے کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی نے جس ملک میں پیسہ بیجا کس کزن کے نام پر وہ پیسہ ٹرانسفر کیے گا وہ سوارے ثبوت ہم آپ کو دکھائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ ثبوت ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں پھر سیفور ایمان خان نیازی نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ کرپٹو میں میرا کاروبار ہے تو کہاں پہ ہے کیا کرپٹو بھی بیٹھ گئی ہے سیفور ایمان خان نیازی صاحب آپ کرپٹو کرنسی میں آپ کہہ رہے تھے آپ بڑے دعوے کرتے تھے ان میں سے کوئی کرپٹو کرنسی جو ہے جتنے بھی بٹکوائنز ہیں وہ سیل آؤٹ کر کے تو آپ جو بی فور یو کے ممبران ہے مجبور غریب ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے آپ آپ بددوائیں خود دینا شروع ہو گیا یار خدا کا خوف کرو میں آتا ہوں آپ کو نصرباز کہتا ہوں آپ نصربازی کر رہے ہیں اگر آپ واقعی پاکستانی عوام کی فلاو بے بودھ کرنا چاہتے تو آپ کے پاس جو بٹکوائن ہے نا وہ آپ سیل آؤٹ کرتے تو بی فور یو کے جو غریب ممبران ان کو پیسے دیتے ہیں ان کی عید خراب مات کر دیں لیکن کل وقت کے پروگرام میں ہم وہ پاس بورڈ کی کافییں چلائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ صرف الرحمان خان نیتی کا نام اصل میں تارک خان ہے موچھیں اس نے رکھی ہوئی تھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے میں جو شرافت کا پردہ ہے اس کو ہم اتاریں گے اور اس کی اصلیت آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے بزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ